اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسلامباد پولیس کے اندر آنے والی نئی جابز کے بارے میں بات کریں گے دو مختلف ایڈویٹسمنٹ سائی ہیں اسلامباد پولیس کی ایک منسٹریل سٹاف ہے یعنی کہ نون یونیفارم سٹاف جس کے اندر اسسٹنٹ سٹین نو یو ڈی سی اڈی سی وغیرہ آ جاتی ہیں اور دوسری ایڈویٹسمنٹ جو ہے وہ یونیفارم سٹاف کی ہے جسے ایکزیکٹیف سٹاف بھی کہتے ہیں اس کے اندر اے ایس آئی اور کانسٹیبل کی سیٹیں آ چاہیں گی زیادہ جو ہیں وہ یونیفارم کیونکہ پولیس کی جاب ہے یونیفارم جاب ہے تو زیادہ یونیفارم سیٹس ہیں اور نون یونیفارم سیٹس زرہ کم ہیں تو انکوم ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں یہ اسلامواد پولیس کا کیریرس پورٹل ہے یہاں پہ آپ کو آن لائن اپ ٹو اپلائی آن لائن پور جاب یہاں پہ کلک خیر کریں گے آپ آن لائن اپلائی کرنے کے لیے باقی یہ دونوں ایڈویٹسمنٹ موجود ہیں یہ یونیفارم سٹاف کی ہے ایکزیکٹیف سٹاف اور یہ منسٹریل یعنی کہ نون یونیفارم سٹاف کی ہے اب میں آپ کو ایڈویٹسمنٹ کی طرف لے آتا ہوں یہ ہے میرے پاس ایڈویٹسمنٹ سب سے پہلے میں آپ کو یونیفارم سٹاف کی دکھا دیتا ہوں یہ ہے یونیفارم سٹاف کی جس کے اندر دو ہی پوسٹے ہیں سب سے پہلے اے ایس آئی یعنی کہ گریڈ ایلیون اے ایس آئی کی جوب ہے گریڈ ایلیون ٹوٹل نمبر آف سیٹس جو ہیں وہ ہنڈرڈ اینڈ ہیں جس میں ڈیویجن جو ہے وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے اوپن میرٹ پہ چار ہیں اسلامباد کیپٹل ٹیرٹری جن کے پاس اسلامباد کا ڈومیسائل ہوگا ان کی پچاس جنرل سیٹس ہیں یعنی اوپن میرٹ پہ ہیں چھے وومن کی ہیں اور تین مائنورٹیز کی ہیں اسی طریقے سے پنجاب کی اگر آپ دیکھیں تو پچیس اوپن میرٹ کی ہیں تین وومن کی ہیں اور ایک مائنورٹی کی ہے اسی طریقے سے سندھ رورل ہے سندھ اربن ہے پھر کےپکے ہے بلوچستان ہے دنپارٹا ہے گلگت باتستان اور آزاد جمہورد کشمیر یعنی کل ملاکے ان پوسٹوں کے اوپر ہر صوبے کی الگ سے ڈیویجن ہے اور ہر صوبے کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں زیادہ سیٹس اسلام آباد کی ہیں پاکی صوبوں کا ان کی پپولیشن کے حساب سے ان کی ڈیویجن ہے ان کا کوٹا ہے اس کے لئے کوالیفکیشن کی اگر بات کی جائے تو کوالیفکیشن جو ہے بی اے بی اے سی یا ایکویلنٹ چاہیے یعنی گریڈویشن آپ کو چاہیے ہوگی چودہ سال کی جو گریڈویشن سیمپلی ہوتی ہے ایج نیمٹ جو ہے وہ اٹھارہ سے پچیس سال ہے منیمم ہائیٹ انہوں نے کہا ہے فار من پانچ فور سات انچ اور فار وومن پانچ فور دو انچ چیسٹ میئرمنٹ کیونکہ صرف منز کے لیے ہوتی ہے صرف مرد حضرات کے لیے ہوتی ہے چیسٹ میئرمنٹ تو چیسٹ میئرمنٹ بھی انہوں نے لکھ دیا تھے تیس پاہ ساڑھے چونتیس انچ ٹھیک ہے جی اور رننگ آپ کو بتائیے رننگ ہوتی ہے جی فی میلز کے لیے تھوڑا سا کرائٹیریا نرم ہوتا ہے میلز کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے ڈیڑھ میل ہے ساڑھے دس منٹ میں میلز کے لیے اور پندرہ منٹ میں فی میلز کے لیے وہی ڈیڑھ میل نیکسٹ آپ آ جاتے ہیں کونسٹیبل گریڈ سیون ہے آٹھ سو سیٹے ہیں جس میں اسلامباد کی تین سو چالیس ہیں اوپن میرٹ پر تھرٹی ہیں اسلامباد کی تین سو چالیس ہیں جنرل سیٹس پھر نیچے چالیس وومن کی ہیں اور بھی اس مانورٹیز ہیں اسی طریقے سے پنجاب کی دیکھیں تو ایک سو ستر سیٹے ہیں جنرل بھی اس وومن کی ہیں دیس مانورٹیز کی ہیں پھر سندھ روڑل کی بات کریں تو انتالیس جنرل سیٹس ہیں پانچ وومن کی ہیں دو مانورٹیز کی اسی طریقے سے سارے سوبوں کی ڈیویزن ہے تو یہ آٹھ سو سیٹیں کونسٹیبل گئے کونسٹیبل کے لیے آپ کو سنپلی میٹرک چاہیے ہوگی باقی کرائٹیریہ وہی ہے مینیمم ہائٹ کا بھی وہی ہے چیسٹ کا بھی وہی ہے اور باقی رننگ کا کرائٹیریہ بھی وہی ہے اچھا جی نیچے وہ لکھتے ہیں کہ کینڈیٹس سالہیب تو پڑیوز فالوینگ دو ریجنل سارٹکیٹ یا ڈاکمنٹ ان دے ٹائم اپ فیزیکل ٹیسٹ اور انٹرویو کہ اوپر آپ کو انٹرویو یا فیزیکل ٹیسٹ کے اوپر آپ کو چاہیے ہوگا اکڈیمک سارٹکیٹ یعنی ڈگریز آپ کی جیتنی بھی ہیں وہ ساری ریجنل بھی چاہیے ہوگی کافیز بھی چاہیے ہوگی تو مسائل سارٹکیٹ بھی چاہیے ہوگا دو پاسپورٹ سائز پکچر بھی چاہیے ہوگی اور اپی ڈیوڈیو بھی چاہیے ہوگا ڈی سی او یعنی ڈیسٹرک کارڈینیشن آفیسر سے اگر آپ مائنورٹیز کی پوز پر اپلائی کرتے ہیں اپلائی آن لائن ہوگا میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا اور اس کی جو فیس ہے وہ پندرہ سو روپے رکھی گئی ہے جس کے اندر ہزار روپے جو ہے اسلامباد پولیس کریکٹر ویریفیکیشن کے ہیں اور پانچ سو روپے جو ہے وہ آپ کی ڈاگومنٹیشن پروسسنگ کے ہیں تو ٹوٹل پندرہ سو روپے آپ کو فیس پی کرنی پڑے گی جو کہ آپ کی ون بل لنک یا جائز پیسہ یوں پیسہ وغیرہ کے تھو ہو جائے گی اور وہ نیچے کہتے ہیں اگر آپ ایک سے زیادہ سیٹوں پر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ہر پوست کے لیے الگ الگ پندرہ سو روپے جمع کروانے ہوں گے بائی ہائنڈ یا انکمپلیٹ ریسیو آفٹر کلوزنگ ڈیٹ اور تھو کوریئر ایمیل اپلکیشن ویل ناڈ بھی ایکسپٹی یا انٹرٹین یعنی آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے باقی بائی ہائنڈ وغیرہ یہ آپ نے نہیں دینی ہے ٹھیک ہے جی اور اس پہ لاسٹ ایٹ لاسٹ ایٹ کا یہاں پہ منشن نہیں کیا گیا برحال ہم آ جاتے ہیں نون یونی فارم یعنی منسٹری ریال سیٹس کے اوپر منسٹری ریال میں سب سے پہلے اسسٹنٹ گریڈ 15 کی 19 سیٹیں ہیں اوپن میرٹ پہ ایک ہے اسلامباد کی آرٹ ہے جنرل ایک وومن کی ہے پنجاب کی چار جنرل ہے ایک وومن کی ہے اسی سندھ رورل کی ایک جنرل ہے سندھ اربن کی ایک جنرل ہے کپک کی ایک ہے اور بلو جستان کی ایک ہے اٹھارہ سے اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے اور اسسٹنٹ کے لیے آپ کو گریجویٹ ہونا چاہیے کمپیوٹر لیٹریٹ بھی ہونا چاہیے سٹینو گریڈ 14 کی بائی سیٹس ہیں ڈویزن آپ دیکھ لیں گے اٹھارہ سے پچیس سال ایج لیمٹ ہے انٹرمیڈیٹ چاہیے ہوگی اور سٹینو کے لیے آپ کو 80 ورڈ پر منٹ شرٹن typing speed اور 40 ورڈ پر منٹ سیمپل کمپیوٹر typing speed چاہیے ہوگی ڈیٹا انٹری اپریٹر کی پانچ سیٹس ہیں سیکنڈ کلاس یا کریٹ سی بچلرز ڈگری چاہیے ہوگی وید کمپیوٹر سائنس فیزیکس مات کے ساتھ میریمم 10,000 کی دیپریشن پر آر یہ ڈیٹا انٹری کے لیے سپید چاہیے ہوگی ڈیٹی کی 16 سیٹیں اس کے لیے سمپلی انٹریمیڈیٹ چاہیے اور ڈیٹی کیلئے ساتھ ٹائپنگ ٹیسٹ چاہیے ہوگا 30 ورڈ پر منٹ ٹائپنگ سپید چاہیے ہوگی وید میٹرک ریلیشن ڈیٹی کیلئے میٹرک چاہیے ہوگی نائب کاسد کے لیے پرائمری پاس ہونا چاہیے اور فالور گریڈ ون کی بانوے سیٹیں ہیں جس کے لیے سمپلی نائب کاسد اور فالور یہ جو گریڈ ون کی سیٹس ہیں اس پر سکلی لوکل بیس یعنی کہ اسلامباد کے لوگ ہی اپلائے کریں گے اور پرائمری پاس اس کے لیے ہونا چاہیے آپ کو اس کے لیے بھی انہوں نے جائے وہ نیچے ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ وہی چاہیے جو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ وہی ہے جو یونی فارم سیٹس کے اوپر ہے باقی کرائیٹیریہ بھی وہی ہے آن لائن اپلائے ہو جائے گا پندرہ دن کے اندر آج سے پندرہ دن کے اندر آپ لوگوں آن لائن اپلائے کر لیں گے جو میں ڈیٹھ کی بات کر رہا تھا اور پندرہ سو روپے پیس ہے جیسے پچھلی کے اندر پیس تھی اور باقی سارا کرائیٹیریہ وہی ہے سو یہ سیٹس تھیجی اسلامباد پلس کی دو ڈیفرنٹ ایڈورٹسمنٹس ہیں اگر آپ یونی فارم پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہیں تو بھی آپ کے پاس موقع ہے اگر آپ یونی فارم پوسٹ پر اپلائے کرنا چاہیں تو بھی آپ کے پاس موقع ہے سو یہ ڈیٹیلز تھی کچھ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو گی ملتے ہیں چاہلا آپ سے ایکسٹ ویڈیو میں